یہ اور انکار کر سکتا ہے اس لیے کہ الحمدللہ یہ نورانیت وارہ جو مسئلہ ہے نا یہ صرف ہمارا مسئلہ نہیں ہے دیوبندی ہوں وحابی ہوں کوئی بھی ہو الحمدللہ سب نے مانا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نور بھی ہیں بشر بھی ہیں سب مانتے ہیں یہ کوئی اگر رولہ ڈالے اور نامانے زد کر جائے تو اس کی اپنی مرضی ہے وگر نہ سب مانتے ہیں آپ کا کیا سوال تھا قبلہ میں نے مولانا عبدالواحد قریشی صاحب کا ایک کلپ سنا جس میں وہ اہل سنت و جماعت حنفی بریلوی کا عقیدہ نورانیت کے متعلق عقیدہ بیان کر رہے تھے دورانے گفتگو وہ یہ کہہ رہے تھے کہ بریلوی حضرات نبی پاک علیہ السلام کو اللہ کا نور کا حصہ ٹکڑا جز مانتے ہیں تو اس بارے میں اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے اور میرے پاس عبدالواحد قریشی صاحب کا کلپ بھی موجود ہے وہ ریجسٹر اٹھا کر لیں اور وہ اینڈ میں نے ایک کتاب پڑی ہو کہ سلوات الرسول حضر وہ بھی لے کر رہے ہیں یہ نیلے کلر میں یہ ہاں لے کر رہے ہیں شامس اچھا یہ بتائیں کیا عبدالواحد قریشی صاحب نے اس پر کوئی دلیل دی ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں ٹکڑا مانتے ہیں حصہ مانتے ہیں کوئی دلیل دی نہیں یہ جتنے بھی ہیں نا ہمارے خلاف جب بھی بولیں گے جھوٹ سے کام لیں گے سچ بول کر یہ ہمارا مقابلہ کار ہی نہیں سکتے ہمیشہ جھوٹ کا سارہ لیتے ہیں یہ بات میری ریکارڈ ہو رہی ہے واللہ بللہ تلہ میں قسمیاں کہتا ہوں ہمارے کسی مطمد علی عالم دین نے یہ نہیں لکھا کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے نور کا جز ہیں ٹکڑا ہے حصہ ہیں نہیں لکھا ہم نے جو دعویٰ کرتا ہے کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے تو دلیل کیوں نہیں پیش کرتا ادھر کی لگائیں گے ادھر کی لگائیں گے ادھر کی لگائیں گے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتا کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں ٹکڑا مانتے ہیں حصہ مانتے ہیں ہاں پکڑا دیں تو یہ عبدالواحد قریشی صاحب نے جو کہا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام اللہ کے نور کا جز ٹکڑا حصہ ہیں یہ بریلویوں کا عقیدہ ہے تو ان کو چاہیے نا حوالہ پیش کریں ان کے جو استاد ہیں گمن صاحب انہوں نے بھی تو ہمارے خلاف جو لکھا ہے فرقہ بریلویت کا تحقیق تنقیدی جائزہ اس کے اندر انہوں نے بھی یہ جھوٹ بولا اور یہ میرے پاس کتاب ہے سلوات الرسول یہ دیکھ لیں آپ لوگ بھی سلوات الرسول یہ کتاب ہے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نمازیں مولوی فضل الرحمن دھرم کوٹی خطیب جامع مسجد کاسمی خان کا شریف زلہ بہاول پور یہ ان کی لکھی کتاب ہے ذرا اس کے اندر دیکھی گئے انہوں نے کتنا بڑا جھوٹ بول ہے ہمارے بارے میں اس کا صفحہ نمبر 357 ہے یہ صفحہ نمبر 356 سے 357 تا یہ دیکھ لیجئے آپ لوگ بھی دیکھیں یہ کیا لکھ ہے اور یہ میں آپ کو سناتا ہوں یہ لکھ ہے کہتے ہیں کہ یہ فتوہ تو بیدت کی حد تک ہے لیکن جس کی بیدت حد شرک تک پہنچی ہوئی ہو اس کے پیچھے نماز ہو جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا جیسا کہ فرقہ بریلویہ جو غیر اللہ کے لیے علم غیب اختیار کلی اور حاضر و ناظر ہونے کا عقیدہ رکھتے ہیں اور حضرت خیر البشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بشریت کے منکر اور نورِ الٰہی سے جزیت کے قائل ہیں یہ دیکھیں یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم جو بریلوی ہیں نا ہم نبی کریم علیہ السلام کے بشریت کے منکر ہیں اور نورِ الٰہی سے جزیت کے قائل ہیں ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی نور کا جوز ٹکڑا یا حصہ نہیں مانتے بلکہ ہم باباں کے دھول کہتے ہیں کہ جو بندہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کی نور کا جوز مانے گا ٹکڑا مانے گا یا حصہ مانے گا وہ کافر ہے بھئی مانے وہ مسلمان نہیں رہتا یہ ہمارے بابا جی امام اہل سنت مولانا شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ وہ فتح و رضویہ شریف کہ چھٹی جلد میں دیکھ لینا یہ میں نے جب گھومن کے رد میں کلپ لگائے تھے تو اس وقت میں نے یہ اس ریجسٹر پر یہ مزامین لکھے تھے اس کے رد میں تو میں یہی سے حوالہ پیش کیے دیتا ہوں امام اہل سنت کی کتاب ہے سلات الصفا فی نور المصطفی اس کے اندر آپ لکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے کہ کوئی چیز اس کی ذات سے جدا ہو کر مخلوق بنے یہ امام اہل سنت لکھ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے اسی کتاب میں آلہ حضرت یہ ایک مقام پر لکھا ہے یہ مثال وحابیہ کے اس اطراز کے دفعہ کو تھی کہ نور الہی سے نور نبوی پیدا ہوا تو نور الہی کا ٹکڑا جدا ہونا لازم آیا اسے بتایا گیا کہ چراغ سے چراغ روشن ہونے میں اس کا ٹکڑا کٹ کر اس میں نہیں آ جاتا پھر اسی کتاب میں ایک جگہ لکھتے ہیں ہاں این ذاتِ الہی سے پیدا ہونے کے یہ معنی نہیں کہ معاذ اللہ ذاتِ الہی ذاتِ رسالت کے لئے مادہ ہے جیسے مٹی سے انسان پیدا ہوا آیاز باللہ تعالیٰ اس تخلیق کے اصل معنی تو اللہ و رسول جانے جل و علیہ صلی اللہ علیہ وسلم عالم میں ذاتِ رسول کو تو کوئی جانتا نہیں بہچانتا نہیں حدیث میں یا ابا بکر لم یعرفنی حقیقت غیر ربی ذاتِ الہی سے اس کے پیدا ہونے کی حقیقت کسے مفہوم ہو مگر اس میں فہمِ ظاہر بین کا جتنا حصہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرتِ حق عزہ جلالہو نے تمام جہان کو حضور پرنور محبوبِ اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے پیدا فرمایا حضور نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا لولا کا لما خلقت الدنیا اگر آپ نہ آپ نہ ہوتے تو میں دنیا نہ بناتا آدم علیہ السلام سے فرمایا لولا محمد ما خلقتکا اے آدم اگر میں محمد کریم علیہ السلام کو پیدا نہ کرتا تو میں تمہیں بھی پیدا نہ کرتا ولا اردن ولا سما نہ ہی میں زمین کو پیدا کرتا نامِ آسمان کو پیدا کرتا تو سارا جہان ذاتِ الہی سے باواستہِ ذات باواستہِ حضور صاحبِ لولاک صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوا ہے یعنی حضور کے واسطے حضور کے صدقِ حضور کے تفیل لا انہو صلی اللہ علیہ وسلم استفاد الوجود من حضرت العزہ اس کا معنی ہے یہ نہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اپنا وجود حاصل کیا یہ اس کا معنی نہیں ہے پھر ایک مقام پر فرماتے ہیں حاشا للہ یہ کسی مسلمان کا عقیدہ کیا گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ نورِ رسالت یا کوئی چیز معاذ اللہ ذاتِ الہی کا جز یا اس کا عین و نفس ہے ایسا اعتقاد ضرور کفر و ارتداد ہے پھر آگے امامِ علیہ السلام لکھتے ہیں کہ مگر نورِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ عزو جل کا نورِ ذاتی کہنے سے نہ اینِ ذات یا جزِ ذات ہونا لازم نہ مسلمان پر بدگمانی جائز نہ عرفِ عام علماء اور عوام میں اس سے یہ معنی مفہوم ہیں نہ مسلمان کا یہ عقیدہ ہے اور نہ یہ بدگمانی مسلمان سے کرنا جائز کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کے نور کا جز مانتے ہیں ٹکڑا مانتے ہیں حصہ مانتے ہیں جب ہمارا فتوہ موجود ہے کہ یہ عقیدہ رکھنا کفر اور اعتداد ہے تو بھلے بتائیے ہم فتوہ دے کر پھر نبی کریم علیہ السلام کو کیسے اللہ کے نور کا جز و ٹکڑا مانیں گے اس کا مطلب ہے ہم مو مانگی موت مانگ رہے ہیں ہمارا یہ قطن عقیدہ نہیں یہ بالکل جھوڑ بولا انہوں نے حضور اکثر یا فرمائیے جی ہم بریلیوں پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ بریلی حضرات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشریت کے منکر ہیں نبی علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے تو حضور اس کے بارے میں آپ رہنمائی فرما دیں میں سمجھ گیا میں سمجھ گیا بس بس ٹھیک میں سمجھ گیا اچھا یہ بھی ان کا جھوٹ ہے کہ ہم نبی کریم علیہ السلام کو بشر نہیں مانتے یہ میں نے آپ کو کتاب میں سے دکھایا اور گممن کہتا ہے یہ کھلے بندوں بشریت کا انکار کرتے ہیں معاذ اللہ اتنی بڑی بات کہتی اللہ کے بندے ہم کہاں بشریت کے منکر ہیں میرے امام علیہ السلام تو فرماتے ہیں لیکن رضا نے ختم سخن اس پہ کر دیا خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے خالق کا بندہ یہ ہدای کے بخشے سے پڑھ رہا ہوں خالق کا بندہ تو نبی کریم علیہ السلام کو ہم اللہ کا بندہ مانتے ہیں خالق کا بندہ مانتے ہیں ہاں اپنے جیسا نہیں خالق کا آقا کہوں تجھے اللہ کے بندے ہیں لیکن اللہ کی مخلوق کے سردار ہیں آقا ہیں ایک جگہ مفتی احمد یارخان نعیمی رحمت اللہ تعالی لے آپ فرماتے ہیں اللہ کی سرطاب قدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ اب بھی ہم نبی کریم علیہ السلام کی بشریت کے منکر ہیں ہم تو ڈنکے کی چوٹ کہہ رہے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی جو بشریت کا منکر ہے وہ کافر ہے متلکن جو حضور کی بشریت کا منکر انکار کرتا ہے میرے امام اہل سنت نے فتاوہ ردویہ شریف میں جلد چھے میں لکھا ہے فرماتے ہیں جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کے بندے نہیں وہ قطعن کافر ہے تو ہم بندے ہونے کے منکر نہیں ہم تو کہتے ہیں نا اللہ کی سرطبہ گدم شان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں ایمان یہ کہتا ہے کہ میری جان ہے یہ انسان نہیں انسان وہ انسان ہے یہ اے اللہ کے بندوں یہ کیا جھوٹ بورتے ہو ہم نبی کریم علیہ السلام کو اللہ کا بندہ مانتے ہیں ہم پڑھتے نہیں وَأَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ ہم ملکروں بشریت کے یہ ہمارے بابا جی کیا لکھنے امام اے علیہ السنت فرمایا وہ قطعن کافر ہے جو نبی کریم علیہ السلام کو بندہ نہیں مانتا پھر فرماتے ہیں اَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اس میں عبدیت آ چکی ہے قَالَ اللَّهُ تَعَالَى وَأَنَّهُ لَمَّا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُو عَبْدُ اللَّهِ یہ نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں قرآن میں مذکور ہے امام اے علیہ السنت لکھ رہے ہیں وَقَالَ تَعَالَى تَبَارَكَ اللَّذِي نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلَى عَبْدِهِ عَلَى عَبْدِهِ لِيَكُونَ لِلْعَالَمِينَ نَزِيرًا تو یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے آگے فرمایا وَقَالَ تَعَالَى سُبْحَانَ اللَّذِي أَسْرَا بِعَبْدِهِ لَيْلًا یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے پھر آگے فرمایا وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا یہاں بھی حضور کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے فَأَوْحَ وَقَالَ تَعَالَى الْحَمْدُ لِلَّهِ اللَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابِ یہاں پر بھی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان کیا جا رہا ہے قرآن کے اندر اور امام علیہ السلام فتح و رضی و شریح میں لکھ رہے ہیں وَقَالَ تَعَالَى فَأَوْحَ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَ یہاں پر بھی سورہ نجم میں اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کی عبدیت کو بیان فرما رہا ہے فَأَوْحَ إِلَى عَبْدِهِ مَا أَوْحَ سمجھ آگی نا یہ امام علیہ السلام لکھ رہے ہیں آگے فرمایا اور جو یہ کہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت ظاہری بشری ہے حقیقت باطنی بشریہ سے عرفہ و عالی ہے یا یہ کہ حضور اوروں کی مثل بشر نہیں وہ سچ کہتا ہے سمجھ آگی نا اور جو مطلقاً حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بشریت کی نفی کرے وہ کافر ہے قَالَ تَعَالَى قُلْ سُبْحَانَ رَبِّي هَلْ كُنْتُ إِلَّا بَشَرَ الرَّسُولَةِ تو یہ میں نے امام اہل سنت کا فتوہ پیش کر دیا ہے آپ فرماتے ہیں جو بشر نہ مانے وہ بھی کافر جو ٹکڑا مانے وہ بھی کافر کیا اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب عطا کیا ہے یا نہیں کیا اس کے بارے میں رہنمائی فرمایا دیکھتے ہیں اس میں کوئی شک نہیں اللہ تعالی نے نبی کریم علیہ السلام کو غیب کا علم بخشا ہے عطا کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں قرآن پڑھ لیں اس پر اللہ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ وَلَاكِنَّ اللَّهَ يَجْتَبِ مِنْ رُسُلِهِ مَنْ يَشَا یہ قرآن پڑھ رہا ہو نا قرآن کہتا ہے قرآن کہتا ہے وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِدَانِينَ قرآن کہتا ہے اگلے دن مجھے ایک بندہ کہنے لگا کہ معاذ اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں اور یہ میں ایک مماتی کی تقریر بھی سن رہا تھا وہ بھی کہہ رہا تھا کہ نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے پتا نہیں چلتا حضور کو کہ دیوار کے پار کیا ہو رہا ہے وہ یہ کہہ رہا تھا اللہ کے بندوں قرآن تو پڑھ لو قرآن کیا کہتا ہے اللہ کے پیاروں کو دیوار کے پار تو پار خدا کی قسم ہے رب چاہے تو دیوار کے نیچے کا بھی ان کو علم ہو جاتا ہے وہ یاد نہیں حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام آپ جب تشریف لے کے جا رہے تھے تو ایک بستی والوں کے پاس سے آپ کا گزر ہوا کھانا دانا مانگا نہ دیا کوئی مہمانی نہ کی انہوں نے آپ کی میزبانی نہ کی تو وہاں پر ایک دیوار گرنے والی تھی حضرت خضر علیہ السلام نے اس دیوار کو ٹھیک فرمایا تو حضرت موسیٰ علیہ السلام بڑے جلالی پیغمبر ہے آپ کو جلال آ گیا آپ نے فرمایا اے خضر علیہ السلام ان لوگوں نے ہمیں پانی تک نہ پوچھا کوئی ہماری خاطرخواہ کوئی توازن نہ کی اور آپ ان کی دیواریں بنا رہے ہیں تو یہ دیوار کیوں بنایا آپ نے تو اللہ کے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سوال پر حضرت خضر علیہ السلام نے کیا جواب دیا سبحان اللہ اچھا میری زندگی کی خوش نصیبی کہ چھے نومبر سن دو ہزار بائیس کو ملتان میں پہلی مرتبہ ایسا موقع تھا کہ میری اور میری استاد محترم امام المناظرین شیخ القرآن علامہ سید عمد اصد صاحب رحمت اللہ تعالیٰ علیہ آپ کے اور میری ایک ساتھ تقریر تھی تو استاد صاحب جب تشریف لائے تو میں تقریر کر رہا تھا تو میں تقریر کر رہا تھا استاد صاحب تشریف لائے تو میں آیت پڑھنے لگا تو مجھے فرمایا میں قریب گیا فرماتے ہیں ترنم میں پڑھو تو وہاں پھر میں نے ترنم میں آیتیں پڑھی استاد محترم کی موجودگی میں جو آیتیں میں نے اس وقت پڑھی ان میں سے ایک آیت یہ تھی حضرت خضر علیہ السلام نے حضرت موس علیہ السلام کو جواب دیا فرمایا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اور بڑی مسررت اور خوشی کا اظہار فرمایا اب میں جب بھی بیان کرتا ہوں جب بھی کسی منکر کو جواب دیتا ہوں تو بحمد اللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ استاد صاحب کا تھاپڑا اس مجھ گناہگار کی کمر پر ہے الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی قبریانور پر کروڑ ہاں رحمت نازل فرمائے ان کا فیض عام فرمائے اور اللہ تعالیٰ جنت الفردوس میں ہمیں استاد صاحب کے ساتھ نبی کریم علیہ السلام کا پروس نصیب فرمائے حضرت خضر علیہ السلام نے جواب دیا وَقَانَ تَحْتَهُ كَنْزُ اللَّهُمَا حضرت میں نے یہ دیوار اس لیے تعمیر کی ہے سیٹ کی ہے کہ اس دیوار کے نیچے دو بچوں کا خزانہ موجود ہے اس دیوار کے نیچے اللہ کے بندو درہ غور کرو تم کیسے کہتے ہو کہ اللہ کے پیاروں کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں پیچھا تو دور قرآن کہہ رہے ہیں ان کو تو دیوار کے نیچے کا بھی علم ہے نیچے کا بھی جس رب نے ان کو نیچے کا علم دیا ہے تو پار کا نہ دیا ہوگا پار کا چھپا لیا اور نیچے کا دے دیا یہ کیسے بات کر رہے ہو اور ویسے درہ اپنی عقل تو استعمال کرو نا دیوار کے نیچے کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے یا دیوار کے پار کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے پار کیا ہے یہ پتہ لگانا آسان ہے آپ جاتی پاؤ آپ کو پتہ لگ جائے گا دیوار کے پار کیا ہے پوچھ رو کسی سے پتہ لگ جائے گا کیا ہے ادھر سے جا کر دیکھو پتہ لگ جائے گا کیا ہے موبائل ہاتھ ملو ایسے پار کر کے دیوار کے تصویر لے کر دیکھ لو پتہ لگ جائے گا کیا ہے لیکن دیوار کے نیچے کا پتہ لگانا بہت مشکل ہے آپ کو کھدائی کرنی پڑے گی پھر پتہ چلے گا کہ اس دیوار کے نیچے کیا ہے لیکن قربان جائے رب کے پیارے حضرت خضر علیہ السلام کے دیوار کے پار تو پار اللہ نے ان کو دیوار کے نیچے کا بھی علم اتا فرما دیا ہے جس رب نے اپنے پیارے بندے حضرت خضر علیہ السلام کو دیوار کے نیچے کا علم اتا فرمایا ہے اس اللہ نے یقیناً نبی کریم علیہ السلام کو دیوار کے نیچے کا بھی علم اتا فرمایا ہے دیوار کے پار کا بھی علم اتا فرما دیا ہے